دوستو آج لے کر آ رہا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ اور کہانی بولی ووڈ سے جڑے ہویا ابھی نہیں تاؤں کی ہے دوستو آپ کے لئے بتا دینے چاہتا ہوں جن دنوں سنجدت نے بولی ووڈ میں انٹری کری تھی تو ان کی بولی ووڈی کچھ نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کوئی سکس پیکت ہے نہ ہی چیش ٹکچی تھی تو آپ کو پتہ ہی ہے دوستو کہ سنجدت نے بہت محنت کی اور سب سے پہلے بولی ووڈ کے اندر بولی ووڈی بنا کر تیار کر کے دکھائے تو ان کی باجو مشکل سے مشکل آٹھ ہیں نو انچہ کی ہوگی لیکن آج کم سے پہلے پندری انچہ کی ہے دوسرے نمبر بان نام آتا ہے سلمان خان کا взوم نے فل� دیکھا کہ ہو گی بی بی ہوتا ایسی اس میں سلمان خان کے باجو مسکل سے مسکل 11 انچہ کی ہوگی اور آج دیکھنے کے لائق ہے سلمان خان کے بولی آپ جانتے ہیں اور ان کے عمر 60 سال کے لئے باب ہو چکی ہے تو دوستو ان دنوں سلمان خان بہتھی پتلے دکھائی دیا کرتی تھے اور انہوں نے بہت ہی محنت کی ہم سے وہ باڈی جو بن پائی ہے بیس سال کے اندر بنی ہے لیکن آج کل کے لوگ جن میں جاتے ہی ایک سال کے اندر باڈی بنانے کے چکڑ میں لگے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو بیس سے تیس سال میں سلمہ کھان کی باڈی بن پائی ہے اس طریقے کی تو آپ دیکھ رہے ہیں تیسری نمبر پر دوستو ہم نے رکھا ہے تمیل کے سپرشٹا دھنوس دھنوس کو کوئی بھول نہیں پائے گا آپ لوگ جانتے ہیں ان دنوں آج کل لوگ باگ سکس پیک دیکھا کرتے ہیں لیکن دھنوس کے ان دنوں پسلیوں کے ایک ایک پسلی گن سکتے تھے یعنی کہ پسلیوں کو پیک ساپ دکھائی دیا کرتے تھے اور دھنوس کی مشکل تھے مشکل باجی جو ہوگی چھے سے ساتھ انچ کی ہوگی اور بہت ہی پتلے دگلے دکھائی دیا کرتے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ دھنوس کو پتلہ دگلہ ایکٹر سائد ہی بولی بورٹو کیا تمیل میں بھی نہیں ہوگا لیکن انہوں نے محنت کی اور پھر سے اپنی بوڈی کو بنایا اور قائم کر دکھایا تو آپ نے فیلم دیکھی ہوگی جس میں نام ہے ماری اور ماری کے نام سے بہت ہی مصور فیلم تھی وہ اور بہت ہی اچھی فیلم تھی جس میں وہ کبوترباجی اور گنڈے ہیں گلی بہن لے کے دکھائی گئی ہیں تو دوستو دیکھ پا رہے ہوں گے دھنوس کی کیا بوڈی ہے برسلی کی طرح انہوں نے اپنی صدیر کو تیار کیا اور فیلم میں دکھائی گیا یہاں تک سکس پیک بھی ساپ نظر آ رہے تھے چوتھے نمبر دوستو ساؤت کے ہی سبشٹا جونئر اینٹی آر کو رکھا ہے جونئر اینٹی آر ان دنوں جب فیلموں میں آئے تھے تو بہت تکڑے تھے انہوں نے اپنی بوڈی اور سکس پیک پانے کے لیے انہوں نے اپنا بجن بہت کم کیا اور ان دنوں بہت ہی عمر کے لیے لگا کرتے تھے جونئر اینٹی آر جب موٹے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا سریر تیار کیا پھر تو سب کے ہو سوڑا ڈالے تو دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بھی سکس پیک بنا ڈالے اس کے بعد چوتھے نمبر پر دوستو نام آتا ہے فلم کے سپرشٹار عجی دیبگن عجی دیبگن کو آپ نے دیکھا ہوگا جگر فلم میں فول اور کانٹے میں اور بہت ساری فلموں بہت ہی پتلے دگلے دکھا کرتے تھے اور لیکن انہوں نے بھی اپنی بوڈی جب بنا کے دکھایا تھا سب ہی کو چوکار ڈالا کیونکہ ان کی بوڈی بھی بہت ہی اچھی ہے عجی دیبگن کی اور آج کے ٹائم میں سلمان خان اور آمیر خان سب سے ٹکر میں ہیں عجی دیبگن کی بوڈی بھی جب انہوں نے سنگم میں اپنی پانی میں سے نہتے ہوئے نکلتے ہوئے دکھائی جاتے تھا اگر لگی ان کی بوڈی دکھائی جاتی ہے دوستو اس کے پانچ میں نمبر پر ہم نے رکھا ہے فلم کے سپرشٹار آج کل کے ساروک خان آپ دیکھ پا رہے ہوئے ساروک خان کی سکس پیک کس طرح دکھائی جا رہے ہیں لیکن ایک جمانے میں سکس پیک تو کیا کچھ بھی نہیں تھا ساروک خان کا بہت ہی دگلے پتلے ساروک خان دکھائی جائے کرتے تھے وہ فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے ساتھ تو دیکھئے ساروک خان کی ایک بھی سکس پیک نہیں ہے کچھ نہیں ہے بہت ہی پتلے دگلے تھے اور انہوں نے بھی محنت کی اور سکس پیک بنا کے دکھا دیئے سٹ پوری اتاری تھی وہ مچانتے ہوں فلم میں جو دو ہے ساتھ میں آئی تھی اس کے بعد ہر فلم میں سٹ اتارتے ہو دکھائی دیتے ہیں ساروک خان بھی تو کمنٹ میں بتائیے سب سے اچھی بوڈی آپ کو کس کی لگی اور آپ کا فیبرٹ ہیرو کون ہے پلیز کمنٹ میں جرور بتانا پلیز پرینٹ